سندل خٹا کے قتل کی خبر آئی تھی چھوڑے ہوئے تو نہیں ہے پیچھے لوگ ٹوپی پین کے بیٹھتی ہوں آپ مجھ سے امپریس ہوں امپریس ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹوپیاں گر آجاتی اور آپ ٹوپی پین کے لیٹھ گئی ہے حریم شاہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے چاہ رہی ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے آفر ہوا ہے اتنی بدگردار لڑکی رمضان ٹرانسمیشن کیسے بلکم آپ کا ہمارے گر پر بس کامران آپ کا مطلب آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی باتیں سنننے کے لیے لوگ اتنا بیتاب تھے اور دوسرا مجھے میری باتیں سنننے کے لیے اتنا اچھا انکر ہو تو میرے خیال میں ہر کوئی چاہتے کہ اس نے انٹروی میں کیا پوچھے کیا تو آپ کے لیے میرے خیال میں لوگ زیادہ بیتاب تھے تو ریٹنگ سننے کے لیے سارے ازاز آپ کو جاتے ہیں دین آدین سارے کچھ مجھے جاتے ہیں بالکل کریڈٹ ہی آپ کو جاتے ہیں حریم کبھی دبھتا کبھی کبھی کیا یہ ہے ہم نے سوچا آج توپی پہنے کے بیٹھتے ہیں آپ مجھ سے امپریس ہوں امپریس ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں توپیانگر آجاتی ہے اور آج توپی پہنے کے لیے تووپی پہنے کی نہیں ہے سیریوس لیے اچھا مجھے لگیں آج کامران میں سے امپریس ہوں گے چلے گفتگو سے نا سے گفتگو سے تمہیں پریس کر ہی نہیں سکتے کیونکہ میری وہ مدلل قسم کی گفتگو تو نہیں ہوتی لیکن کیا پتہ حولیے کو دیکھے کہیں کہ شہزادی بیٹھی ہے کوئی تاپ کی پری واہ ٹوپی سالنہ جی ٹوپی کرادی حریم نے حریم کی کوئی چیز بہت چل رہی ہے اب آج کل سوشل میڈیا پر یہ بس ان رہتی ہے تھوڑا سا جو گیپ آیا تھا بیچ والا وہ اس نے فل کر دی اب دوبارہ حریم 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 کرونا کے بعد اگر کوئی ڈسکاس ہو رہا ہے کہیں بھی گروپس میں کہیں تو وہ صرف حریم شاہ ہو رہی ہے حریم شاہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے چاہ رہی ہے حریم اتنی بد کردار لڑکی رمضان ٹرانسمیشن کیسے اتنی بد کردار لڑکی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری ویصلی ہماری وحلو لوگ تر نمی لسانی یقو وولی رب جنیل مالا کہنا پر دین دیکھیں ہم کسی کی کریکٹر پر بات کر ہی نہیں سکتے ہمیں کیا پتہ کس کا کریکٹر کیسے مجھے ابھی بھی میں لوگوں کی باتیں سن بھی تھی تو مطلب جو کمنٹس میں آ رہا تھا کہ منافق منافق دیکھیں اسلام بھی کہتے ہیں اور مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو جج کرنے اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کے کریں لیکن آپ اس کے اندر نہیں جان سکتے کہ اندر سے کوئی کیسے ایک واقعہ بھی ہے مفہوم میں آپ کو بتاتی مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک صحابہ کے سامنے کسی نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو ان کو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برہمی کا اور نرازگی کا اصحار کی اور پوچھا کیوں آپ نے مطلب کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو انہوں نے اس کا دلچیر کے دیکھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا تو لوگ جو باتیں کرتے ہیں مجھے تو اس بات پہ ہوشی ہوتی ہے لوگ جب بھی میرے کریکٹر پہ بات کرتے ہیں میں کہ ان شاید اللہ تبارک ہوتا تھا ان کے توسط سے میرے گناہ کبیرہ جتنے بھی یہ ماف کرنے کیونکہ میں نے پڑھا تھا کسی کی غیبت کرنے سے کسی کے پیچھے لگنے سے کسی کے لان تن کرنے سے اگر آپ صبر کرتے ہو تو آپ کے گناہ دوسروں کے پڑھنے میں چلے جاتے ہیں اگر کوئی چپ ہے کوئی خاموش ہے تو پھر آپ اس کو نہیں جنے دیتے ہیں اگر کوئی کام کر رہے ہیں یا اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس پر لان تن کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ میرا کسی نے وہ کیا پتہ نہیں لوگوں کو بیٹھے بٹھائے یہ باتیں کہاں سے سوچتی ہیں کہ اپنے سے مطلب ہم کیسے کسی پر کوئی بھی جوٹی بات کر سکتے ہیں لوگ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں یار کہ اب ہم دین سیکھیں گے وہ بھی حریم سے دیکھیں ہم الحمدللہ کے آخری امت ہیں امت محمدیہ ہیں اور امت محمدیہ کی ہر ایک چاہے وہ کامران ہے چاہے وہ میں ہو چاہے وہ کوئی بھی ہے ہم سب کی یہ رسپونسیبیلیٹی تھی کہ کن تم خیر امت نخرجت لن ناز تعمارونا بالمعروف و تنہاونا نلمنکر و تعمینونا باللہ اللہ پر امان رکھتے رہو عمر بالمعروف و نحیہ نلمنکر یہ ہم سب کی رسپونسیبیلیٹی ہے چاہے وہ میں ہو چاہے وہ آپ ہیں چاہے وہ ملانہ تارک جمیل صاحب ہیں کہیں بھی ہیں ہم سب امت محمدیہ کا کام یہ ہے کہ برائی کے روکنا اور نیکی کو پھلانا تھی ہم سب یہ رسپونسیبیلیٹی ہے کوئی اگر اچھائی کا کام کر رہے تو اس پہ تنقید کبھی بھی نہ کرو مفتی عبدالقوی سے کیسی کھا مطلب انہوں نے جو مجھ پہ بات کی اور اس بات کو انہوں نے بقاعدہ مطلب ہر جگہ اظہار کرتے رہے کہ حریم شاہ صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی اس کے سیکٹری سے میری ایک بات ہوئی جو کہ مطلب ایک جوٹھی بے بنیاد بات تھی میرے کبھی ان بندے سے کبھی آمنہ سامنے یا کچھ بھی نہیں ہو تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں گی یا کچھ لیکن یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے جہاں بھی میرے سامنے کوئی غلط کام ہوگا اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس بندے کو میں روکوں گی لیکن احلاس انیت کے ساتھ روکوں گی اگر آپ کے سامنے میں کوئی غلط کر رہی ہیں تو آپ کا فرض بنت ہے کہ مجھے غلطی سے روکنا اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے یہ مزائقے والی بات ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم کسی کو برے القبات سے یاد کر کے کسی کی ذات پہ کسی کی نسل کو کسی کے ماں باپ کو گالی دے کے تو کوئی تنقید کرتے تو کسی کے میری بات سوئے دین کسی کے باپ اب آج داد کی تو نہیں ہے ہم نے اپنی قبر میں جانے ہیں اپنے اللہ کو جواب دینے اگر کوئی منافق کہہ رہے تو ہم کسی کو منافق کہنے کے حق دار ہی نہیں ہے کیونکہ دل کی وہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور کسی کو منافق کہنا بہت غلط بات ہے اور بہت سخت ہونا والی بات ہے ہم کسی کو ایسے القبات سے نوازیں تو اب رمضان ٹرانسمیشن اب کرنے جا رہی ہو یا نہیں جی الحمدللہ اس سے پہلے مجھے مارلنگ شو کی بھی آفر آئی تھی مطلب بہت سارے چینل سے آئی تھی اور میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے ان کو صاف الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ میں باؤنڈ نہیں رہ سکتی مطلب تو میں نے اسی لیے انکار کیا تھا ایک کہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے پتہ کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی میرے بس کا کام نہیں ہے اور ایک کام میرے بس کا نہیں ہے تو اس کام کو میں کیوں اپنے مطلب رسپونسبلیٹی لوں تو رمضان کا بھی میں نے ان کو صاف بتایا مجھے الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ مجھے آفر ہوا ہے اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر رمضان میں عمرہ کھل گیا لائک ابھی تو بند ہے تو اگر میرا تو یہ اراد ہے کہ میں عمرہ جاؤں اور عمرہ پر اپنا پورے کا پورا رمضان گزاروں اگر نہ ہوا انشاءاللہ اگر ایسی حالات رہے تو پھر میں اس کام کو ضرور کریں گی مرمہ یہ سوچ لیا اگر عمرہ نہیں کھلتا ابھی تو اثار ہیں کہ نہیں کھلے گا اثار نہیں اگر نہ ہوا تو پھر میں ضرور انشاءاللہ کریں گے اور چینل کا نام سوری میں وقت سے پہلے کوئی ویجیز ڈسکلوز نہیں کرنا جاتی اجیسے تو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں سوشل میڈیا والے تو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا والے پتہ نہیں کہاں سے وہ آ جاتی ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ جوٹ ہوتی ہے اور بھی سوشل میڈیا پر کامران کیا نہیں چل رہا میرے بارے میں تو کیا وہ ساری بچیں سچی ہیں سب جھوٹ ہے یا کچھ سچ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ تو مجھے تھوڑا بہتا جانتے ہیں تو اسی لیے مرے کچھ سوشل میڈیا پر سارا کچھ غلط چلتا ہے آپ نے کامران مجھے ایک کلپ بیجا تھا جس میں ایک بندہ کوئی کنورسیشن کر رہا تھا کسی کے ساتھ اور وہ کہہ رہا تھا کہ حریم شاہ میرے پاس آئی تھی جی ڈرامے کے اوڈیشن کے لیے اور حریم شاہ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا اور میں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا کامران جہین مانے میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا میں نے کہا ان کی شکل مبارک بھی میں نے بھی دیکھی آپ اگر زندگی میں لائف میں کسی کو دیکھتے تو آپ کو یاد بھی کرتے فوراں آپ کا مائنڈ کلک کرتے کہ اس بندے کو میں نے کین دیکھا تھا میرا تو مائنڈ بھی کلک نہیں کر رہا کہ اس کو میں نے کین پر دیکھا تھا وہ کہتے جی حریم شاہ کے ساتھ میرے برے اچھے تعلقات آتے تھے دوستی اچھی تھی لیکن اس کو اسی طرح کے وہ تھے آپ نے بھی بھی جو مجھے بیجی تھی تو وہ جو بھی میرے بھائی ہیں آپ کیوں جھوٹ سے میرے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اگر حریم شاہ کا شوق ہوا تو حریم شاہ آپ سے کوئی مشاورت نہیں کرے گی یا آپ مشاورت کمیٹی نہیں بٹھائے گی وہ کسی بھی کام کو اسے شوق ہوتے تو وہ اس میں گستی ہے چاہے وہ کر سکے یا نہ کر سکے لیکن اس کام کو وہ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے چاہے وہ اس میں کامیاب ہو یا نہ کام ہو لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا میں بارہا کلیر یہ بتا چکی ہوں بات کہ میں ایکٹنگ نہیں کر سکتی مجھے ایکٹنگ آتی نہیں ہے پروڈیوسر کے پاس نہیں گئی تھی اور اللہ کا واسطہ آپ کو اس کرونا سے ہی ڈر کے کسی پہ جھوٹ مت مانے میرے اوپر کیونکہ جھوٹ نہ بولا کریں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا چسکے کیا مزہ آتے ہیں میرے اوپر جھوٹی باتیں کر کے کبھی کسی فلم کے یا ٹی وی کے ڈائریکٹر پروڈیوسر کسی کاسٹنگ کے بندے سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی کبھی زندگی میں کوئی آڈیشن دی ہے مجھے ایکٹنگ آتی نہیں ہے مجھے پتہ ہے ایک چیز مجھے نہیں آتی میں جا کے میں نے بیجت ہی آنے تو سے بہتر نہیں ہے مجھے ایکٹنگ نہیں آتی مجھے لائف میں ایکٹنگ کرنا نہیں آتا مجھے مطلب وہاں پہ میں کیسے دیکھیں آپ کسی بھی کام میں گزتے ہو تو مطلب اس کو بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انکام دو مجھے پتہ تھا کہ میں ایکٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا ٹک ٹک پہ کیا کرتی ہو وہ تو میرا اپنا پلیٹ فارم ہے مجھے پتہ میرا پلیٹ فارم ہے اس پہ غلط کروں صحیح کروں جیسا بھی کروں وہ میرا اپنے ایک چیز میری اپنی اس پہ میرا اپنا اختیار ہے اس پہ کابز ہی میں ہوں اس پہ مجھے پتہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اس نے مجھے نہیں کہنا کہ تم نے یہاں سے یہاں سے اور گیا مجھے انسٹرک یا نہیں دینا حریم یہ سارا کوئی تو ہو گیا مجھے یہ بتاؤ یہ ابھی اس ویک کے بیچ میں جب میں انٹریو کر کے گیا ہوں اس کی بات سندل خٹا کے قتل کی خبر آئی تھی یہ قتل کی خبر کیوں نہیں کلاتی کوئی چھوڑے ہوئے تو نہیں ہے پیچھے لوگ مجھے نہیں بتاؤ قتل کی کیوں نیوز آئی تھی لیکن وہ کبھی نادانی محفظ ایسی حرکت کر دیتی ہے کہ ایسا کچھ بھی مطلب سوچے سوچے کچھ بھی کہ ایسا کتے ہیں تھوڑی شارپ مائنڈ صرف نیوز بنانے کے لیے جب مجھے پتا چلا تھا یقین مانے آئی سوئر کہ میں اور شامی میری ایک فرینڈ ہیں ہم ان میں نے سچ سمجھا تھی کہ مطلب ایک دم سے جب مجھے اور میڈیا چینل نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو مجھے ایک دم سے دو تین منٹ پہلے مطلب ایسی بیگو پہ کسی نے اسے دیکھا تتو اس کی ریکارڈنگ کر کہ مجھے بیج جا کہ یہ وہ بول جگے تو میں نے کہا وہ نا تو جیسے ہم انٹر ہوئے فرینڈ ہماری میوچل فرینڈ تو اس نے کہا ہم نے مزاق میں فن میں یہ کیا ہم نے ہوت کیا تو پھر مجھے اتنا دوگہ پہ میں نے آپ نے جب کیا تو میں نے کہا ہم نے خود کی لیکن اس طرح کا مزاق نہیں کرنا چاہیے تھا واقعی نہیں کرنا فن نہیں کرنا چاہیے حریم ابھی چینل تو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا باقی چیزیں آپ نے بتا دیں میں نے چینل ڈسکلوز نہیں کرنا اور میں کیا کہوں کامران کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے مجھے مر ڈسکس کریں اپنی نیت میں احلاز پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہم کنار کرے گا مجھے ذک پہنچا کے یا مجھے لیڈ ٹاؤن کر کے یا میری انسلٹ کر کے کسی کی بھی ایک میری نہیں کسی کی بھی آپ اگر انسلٹ کر کے نیت کے اندر ہی خوٹ ہے نا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے لائف میں تو میں جو ہوں جیسی ہوں سب کو پتے اور میں جو ہوں میں مجھے پتے بچے لیں جی حریم جیسی بھی ہے وہ سامنے ہیں اور رمضان بھی دور نہیں ہے جن جن لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہے حریم کو وہ ظاہر ہے رمضان ٹرانسویشن میں دیکھیں گے عمرہ کھل گیا تو نہیں عمرہ اگر نہیں کھلا تو رمضان ٹرانسویشن میں حریم آپ کو ضرور نظر آئے گی دیکھتے رہی سی سی ٹی وی پاکستان تینکیو وی مجھ اللہ حافظ اللہ حافظ فی ایمان اللہ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں خدا حافظ